ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل آئیروید بٹ کے اندر دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جن لوگوں کی سوگنے کی شکتی ختم ہو جاتی ہے اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں بلکل بھی اس کے اپنا کرنے دیکھئے حکمہ کی زبان میں اس کو بولتے ہیں خشم یعنی قوت شامہ کا بلکل ختم ہو جانا یعنی مریض کو اس میں خوشبو اور بدبو کا کوئی بھی حساس نہیں ہوتا اور وہ خوشبو اور بدبو میں کوئی بھی تمیز نہیں کر سکتا ہے اس کے کیا کیا کارن ہے کبھی کبھی تو یہ مرز پیدائشی ہوتا ہے اگر یہ مرز پیدائشی ہے تو اس میں علاج کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی علاج کا کوئی فائدہ اس میں نظر آتا ہے لیکن کبھی کبھی نزلہ زکام کی وجہ سے بھی قوت شامعہ باطل ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کچھ دماغی امراض ہوتے ہیں جو جس میں آپ بہت لمبے سمیں تک مبتل رہتے ہیں اس کی بنا پر بھی آپ کو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی بلغم غلیز ناک انتہائی حصے میں جا کر قوت شامعہ کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کی سومنے والی طاقت بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ خشبو اور بردو میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے دوستو اس مرض میں کیا ہوتا ہے نزلہ زکام زیادہ رہتا ہے سر میں زیادہ بوجھ سا معلوم ہوتا ہے اور گنگناہٹ کی آوازیں معلوم ہوتی ہیں کبھی کبھی ناک سے گاڑی گاڑی رتوبت نکل کے خارج ہوتی ہے اب آپ چاہتے ہیں دیکھئے اگر انسان کو خشبو اور بدبو کا حساس نہ ہو تو اس کی زندگی بلکل بیکار ہو جائے کیونکہ کھانے پینے سے ہی تو انسان کی زندگی ہوتی ہے دوستو ایسا علاج بتاؤں گا ایسا علاج بتاؤں گا آپ بھی مان کر رہ جائیں گے بہت ہی مجرب علاج ہے آپ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکو بھی کو اسکپ نہ کریں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے کلونجی کم سے کم تین گرام اور تین گرام لینا ہے پودینا خوشک یعنی پسا ہوا پودینا لے لینا ہے آپ کو اور اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کم سے کم ڈیڑھ دیڑھ تولہ پانی میں نہیں پانی نہیں سرکے میں آپ اس کو عبالیں گے اور اس کی بھاپ آپ سونگے گے آپ اگر ایسا کریں گے تو بہت جلدی آپ کی جو سونگنے کی شکتی ہے وہ واپس آتی رہ گی ایک اور میں آپ کو علاج بتاتا ہوں سونگنے والا بتاتا ہوں بہت ہی اچھا علاج ہے آپ کیا کریں گے ایٹ تو سب جانتے ہیں جو مٹی کے بنتی جس سے گھر بنایا جاتے ہیں ایٹ کو آپ گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد اس پر سرکہ ڈالیں گے اور جب سرکہ ڈالیں گے تو اس میں سے بھاپ نکلے گی آپ اس کی بھاپ کو سونگیں گے جب آپ اس کی بھاپ کو سونگیں گے آپ کے ناک کے اندر جائے گی تو جو دماغ کے اندر یا آپ کے ناک کی انتہائی حصے کے اندر جو بھی بلغم غلیز یا جو چیز قوت شامعہ کو ختم کرنے والی ہیں وہ سب ہٹ جائیں گے آپ ایسا کریں گے تو آپ کی سونگنے کی شکتی وہ آپس آتی رہے گی آپ ضرور اس کو استعمال کریں اور اگر فائدہ ملے تو آپ مجھے کمیکٹ باکس میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال لکھیں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو